دوستوں کتر نے آج وہ قدر رکھایا ہے جو پچھلے سو سالوں میں کوئی عرب دیش نہیں کر پایا کتر نے نہ صرف اتحاس میں پہلی بار کسی عرب دیش میں فیفا ورلڈ کپ کا آیوجن کیا بلکہ اس نے فیفا ورلڈ کپ کا ادھگھاٹن قرآن کی تلاوت کے ساتھ شروع کیا یہ اتحاس میں پہلی بار ہے جب کسی انٹرنیشنل گیم کے ادھگھاٹن کے موقع پر قرآن پاک کی تلاوت کی گئی کتر پچھلے دس سالوں میں ایک مہا شکتی بن کر اُبرا ہے اس نے ایسے ایسے کارنامیں انجام دیے جسے دیکھ کر دنیا دنگ رہ گئی کسی عرب دیش میں فیفا ورلڈ کپ کا آیوجن کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی اور جب کتر کو ورلڈ کپ کروانے کی ذمہ داری ملی تو لوگ حیران تھے کہ جس دیش میں ایک بھی اسٹیڈیم موجود نہیں ہے اور جہاں کی کل آبادی ہی تیس لاکھ ہے وہاں پر اتنا آلیشان اور بھوے فیفا ورلڈ کپ کیسے ہو سکتا ہے لیکن کتر نے ان سب داؤں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دو سو بیس بلین ڈالر کی دھنراشی خرچ کر کے ماتر کچھ ہی دنوں میں ایسے ایسے اسٹیڈیم تیار کر دیئے جن کو دیکھ کر آج بڑے بڑے انجینئر اور آرکیٹیک حیران ہیں کتر نے عرب کے ریگستان میں نہ صرف اسٹیڈیم بنائے بلکہ ہر اسٹیڈیم کے اردگرد ایک نیا شہر ہی بسا ڈالا نئی میٹرو لائن بچھائیں نئے ٹرانسپورٹ اور ائرپورٹ بنائے ایک طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کتر نے اپنے ہی دیس میں ایک نئی دنیا بسا ڈالی دو سال پہلے کتر میں لوسائل نام کا شہر صرف ایک ریگستان تھا اور آج وہ سمارٹ سٹی بن چکا ہے لوسائل میں بنے اسٹیڈیم ہو ائرپورٹ ہو یا باقی نئے بنے اسٹیڈیم یہ سب انجینئرنگ ہی نہیں بلکہ اسٹیٹ آف آرٹ بن کر ابرے ہیں کتر دنیا کے سب سے امیر دیشوں میں شامل ہے وہ یہ ورلڈ کپ صرف کھیل کے لیے نہیں کروا رہا بلکہ دنیا سے اسلام و فوبیہ ختم کرنے کے لیے کروا رہا ہے تاکہ اسلام اور مسلمانوں کو لے کر لوگوں کا نظریہ بدلے یہ وہی کتر ہے جس نے افغانستان اور امریکہ کے بیچ میں سمجھوتا کروایا یہ دیش چھتر فل میں بھلے ہی چھوٹا ہو لیکن اوقات میں سب سے بڑا ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ کتر اپنی اسلامی روایتوں کو مجبوطی سے پکڑے ہوئے اس کھیل کا سنچالن کر رہا ہے اس نے فیفا ورلڈ کپ کے شروع ہونے سے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ کتر میں کسی بھی انسان کو شراب پینے یا ایسے کام کرنے کی عزازت نہیں ہوگی جسے اسلام نے منع کیا ہے یہاں تک کی کوئی ودیشی محلہ بھی کم یا چھوٹے کپڑوں میں اسٹیڈیم میں داخل نہیں ہو سکتی حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ کتر نے فیفا ورلڈ کپ کے پہلے میچ کے ادھگاٹن سے ٹھیک پہلے ایک اسلامی پروگرام کا بھی آئیوجن کیا ہے اور اس کے لیے ڈاکٹر زاکر نائے کتر پہنچ چکے ہیں جو کھیل شروع ہونے سے پہلے بیان کریں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ خبر اسلامی دنیا کے لیے بہت مائنے رکھتی ہے